اور ابھی تاہر کا ایک اور پارسل آ چکا ہے دراز سے جو انہوں نے منگوایا ہوا تھا دیکھتے ہیں میرے خل رکھے ہیں تو وہی ہی رہے ہیں تین ہزار کو سو بیس کا ہے پارسل لکھتے چلکے جنڈا آفت مممائے مممائے آو آو یہ لو پیسے کو لاؤ کانکر بیس رو پہیں کھلے نہیں ہے پیسے بلکلی آنکر جی بیٹا بیٹا جب پارسل آئے گا اس میں پھر مجھے بیس رو پہتے ہیں چلے ٹھیک لے لو آنکر سے لے لو لے میرے بیٹا لاؤ لہ بیٹا بیٹا جب پہنے آت مچھے گیا سے کھانا پھین دیا کشکا ہے پاپا کا ہے پاپا نے مانگایا تھا یہ دیکھو پاپا کا پاسل آ گیا تینہ دو سو بیس پیچھے دیکھی گئے اب ان سے کیا کھاؤگی پیسو سے کیا چیز لوگی کیا لوگی انکل نے دیئے انکل انکل نے دیئے میرے بیٹے کو انکل بھی بولنا آ گیا پاہ آئی اچھا جی تو یہاں پر میں نے جنت کو کر لیا ہے جنت کرپل تیار ہو گئی ہے جنت نے شوز بھی پہنے آپ نے آپ نے شوز بھی پہنے اور جنت موبائل میں پتہ نہیں کیا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے یہ کیا لگایا آپ نے باہر ہر پتہ نہیں کچھ دیکھ رہی ہے میں ابھی اس کو کارٹن لگا کے دیتی ہوں اور یہاں ہی پر ساتھ میں بنا رہی ہوں میکرونی تو میں نے ایک شملہ دو شملہ مرچ چھوٹی سا گاجر اور یہ لے لی ہے بندگو بھی اس کو میں باری باری کٹ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ پوری ریسپی شیئر کروں گی یہ کس طریقے کی میکرونی ہم کھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور چینل کو سسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگ جائے تو جنت نو ہائی کر دو سب کو بلو کیشی ہے کیشی ہے آپ شب بس میں جلد جلد سے اس کو کٹ کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو آگے دکھاتی کیا بیٹا آپ کٹ ہوگی نو نائی یہ ماما کٹ ہوں گی صحیح ہے میں کٹ میں جلد سے اس کو کٹ کرتی ہوں اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ خراب ہو جائے یہاں پہ میں کلنے سب سے پہلے میکرونی گوائن کریں گے پیدا پھائی پیدا 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 اسلام علیکم مائیوٹیوب فرمیلی کیسے ہیں آپ سب حافظ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے جو جی میں آج شروع میں سلام کرنا بھول گئی تھی بھول کیا گئی تھی ولوگ یہ وہاں سے سٹارٹ کر دیا تھا اور بھول بھی گئی تھی تو پھر میں آج کا ولوگ ادھر سے سٹارٹ کر رہی ہوں ویڈیو تو خیر پہلے دیکھ لیا لیکن اب چنے سلام کر دیا ہے تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی میکرونی اور میں نے وہاں پر سب سے پہلے بوائل کر کے رکھ لیے تھے میکرونی الگ سے میں نے بوائل کرتے ہوئے کیا ڈالا تھا بوائل کرتے ہوئے میں نے صرف تھوڑے سے ہی تھے بلکل بوائل کرتے ہوئے میں نے آئل ڈالا تھا اور کیا ڈالا تھا نمک ڈالا تھا بس آئل پانی میں ڈال دیا تھا اور نمک اور جب یہ بلکل بوائل ہو گئے تو پھر اس کو نکالنے کے بعد بھی میں نے اس کے اندر آئل اچھے سے لگا دیا تھا کیونکہ آپس میں چپکے نہیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے آلو کاٹے ہیں میں نے چپس کی طریقے سے ہم لوگ پہلے اسے نہیں ڈال دیتے سب سے پہلے میں آلو کاٹ لیتی ہوں چپس کی طریقے سے اس کو فرائے کر دیتی ہوں جس طریقے سے چپس فرائے ہوتے ہیں اچھے سے زیادہ نہیں لیکن براؤن براؤن سے کر دیتی ہوں اچھے طریقے سے اور یہاں پہ میری جنت آ چکی پھر سے چپک گیا آلہ کو بولو آلہ لگا دیں گے اچھا تو یہاں پہ جنت کو آلہ کو بولو میں نے اس لیے بولا کیونکہ یہاں پہ جنت آٹے سے روٹی بنا رہی تھی تو وہ خوچی بہات پہ چپکنے لگ گیا میں نے کہا خوشکہ لگا دیں گی تو بس پھر یہاں پہ میں نے وہ چپس والے کر کے سائیڈ پہ رکھا اور نہ یہاں پہ ابھی لسن ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا چاپ کیا ہوا مطلب اور نہ پھر میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے چکن کو میں تب تک براؤن میں چکن کو بالکل براؤن کروں گی کیونکہ تب ہی مزہ آتا ہے اچھے سے اس کو براؤن کروں گی اور نہ پھر جو ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سبزیاں وغیرہ اچھا جی آپ بزائیے گا آپ لوگ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کے گھر میں کس طریقے سے پسند کیے جاتے ہیں اس طریقے سے بنانے سے نہ آسانی بھی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی سے بھی پک جاتے ہیں لوگ اور بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے کچھ لوگ میرے خیال میں سالن کی طرح بناتے ہیں جو میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اور کچھ لوگ دوسری طریقے سے بناتے ہیں لیکن مجھے اسی طریقے سے پسند ہے میں اس طرح بناتی ہوں دوسرے والے بھی بناتی ہوں جیسے وہ پیاز وغیرہ والے ہوتے ہیں وہ بھی بناتی ہوں لیکن یہ والے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے نہ میری بہن بناتی ہے اس نے مجھے ایک دفعہ بنا کے کلائے تھے تو مجھے بہت اچھے لگے تھے تو پھر میں زیادہ تر نہ اسی طریقے سے بناتی ہوں آسان بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی تیار ہو جاتے ہیں بچہ اس کے بعد میں اس کے اندر یہ سبزی ایڈ کروں گی اور یہ جو سبزی کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سبزی ایسی کھا جاؤں بلکل لائٹ لائٹ سی بھونی ہوئی کالی مرچے ڈلی ہوئی بہت مزیگی لگ رہی ہوتی ہے یہ یہاں پر جی یہ سب کچھ وائل وغیرہ ہوا ہوئے اور میں اب یہاں پر اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں کالی مرچے جو کہ میں نے پیسی ہے میں پیسی ہوئی نہیں استعمال کرتی کیونکہ پیسی ہوئی میں نا مجھے ایسے لگتا ہے مکسنگ ہوتی ہے تو وہ مزہ نہیں آتا جو کالی مرچے موٹی ملتی ہیں ان کو لاغے ہلکا ہلکا ہاتھ پہ پیسو بہت بھاریک بھی نہیں تھوڑی موٹی موٹی وہ ہی اچھی لگتی ہیں ان کی خوشبو کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی آپ لوگ بھی ضرور اسی طریقے سے دونوں میں نا ایک دفعہ آپ لوگ بھی فرق کر کے دیکھئے گا کہ آپ کو کون سے اچھی لگتی مجھے تو بھئی یہ والی اچھی لگتی کیونکہ اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی اور ٹیسٹ تو کمال کا ہی ہوتا ہے اس کا پھر غیر بارحل میں نے اس کے اندر وہ ایڈ کیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر چائنیس نمک ایڈ کیا اس کے بعد میں یہاں پر اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں چیلی سوس اور سویا سوس چیلی سوس میں ریڈ والی جو ہے وہ وہ زیادہ زیادہ ڈالتی ہوں اس کے اندر کیونکہ جو ہے نا ہم لوگوں کو سپائسی پسند ہے اس لیے میں اس کے اندر چیلی سوس زیادہ ڈالتی ہوں سویا سوس میں بہت تھوڑی سی ڈالتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا سویا سوس دلتی کیوں ہے یا کیا اس کا مقصد ہوتا ہے اس لیے شاید میں تھوڑی سی ڈالتی ہوں جب مجھے پتہ لگ گیا اس کا مقصد بھی تو پھر شاید میں زیادہ وہ بھی ڈالا کروں گی لیکن میں ابھی بہت کم ڈالتی ہوں اسے چمچھوں کے حساب سے جی ماما پچھو بول دو پچھو اللہ کو بول دو سوری بار بار اب ظاہر ہے چھوٹی سی بچی ہے وہ آئے گی تو تھوڑا سا اس طرف ہو جاتی ہوں تو یہاں پر میں نے دونوں چیزیں ایڈ کر لی اور یہاں پر آپ انکی ان کو یہ نہ صرف شکل دیکھیں اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں کھا جاؤں ہمیشہ ہی میرا دل آئے سے کر رہا تھا اچھے سے پھر میں اس کو بھونوں گی اور میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لاشٹ میں صرف چپس اور ماکرانی یہاں پر اب میں اس کے اندر چپس ایڈ کرنے لگی ہوں جو آلو کے میرے بنائے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ماکرانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو پھر میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں کرتی تقریباً بھی دس منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر جو ہے نا اندر مسالہ میکرونی بھی پھیکی پھیکی نہیں لگ رہی ہوتی اچھے سے نا آپس میں مکس ہو جاتا ہے یہاں پہ میں اس کو ہاتھ سے توڑی تھی کیونکہ نا تھوڑا سا ایسے جیسے وہ سات بیش ہوتا ہے نا ویسے بلکل چپک جاتے ہیں نا حالانکہ چپکی نہیں تھی آئل لگا دیا تھا یہاں پہ دیکھو جیسے ہی میں نے اس کو توڑا ہے نا تو بلکل ہلگ ہلگ ہو گئی ہے آئل لگانے سے نا بلکل سات چپکتی نہیں ہے اچھے سے کھلی 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 بنتی ہے ورنہ پہلے میں میکرونی عبالتی تھی نا ہمیشہ میں زیادہ عبال دیتی تھی اب میں میکرونی عبالنے سے پہلے یہ کرتی ہوں کہ اس کو چھوڑ دیتی ہوں مطلب ایک کسر جب اس میں کچھی کچھی سی رہ جاتی ہے نا تب میں اس کو اتار لیتی ہوں کیونکہ پھر جب میں لاس میں ٹین منٹ کا دم دیتی ہوں نا پھر وہ اس میں بلکل سٹ ہو جاتی ہے بلکل ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور مجھے یہاں مثالہ کم لگ رہا تھا پھر میں نے اس میں مثالہ اور بھی زیادہ ڈالا اور یہاں پہ میری میکرونی بن کے تیار ہو گئی تھی یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور نمک وغیرہ ڈالا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ گئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ نینت سے بروک بناتے ہیں اور پیچھے شور کو اگنور کیجئے گا اور اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اس لوگ کے لئے معذرت اور کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے گھر میں میکرونی کس طریقے کی پسند کری جاتی ہے کس طریقے کی کھائی جاتی ہے اور یہ بھی بتائیے گا آپ کو میری میکرونی اچھی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ